آپ کے پاس ایسا کونسا بہانہ ہے کہ آپ آج نماز کو چھوڑ دیں یا پھر مسجد نہ جائے یا نماز ادا نہ کریں جہاں کیونکہ آج کے اس دور میں ہم لوگ اتنے مشغول ہو چکے ہیں ہماری دنیائی زندگی میں اپنے معاش کو کمانے میں کہ نماز بلکل ہی بھول چکے ہیں پنج وختہ تو دور کی بات ہے کوئی کبھی تو ایک وقت کی نماز بھی ادا نہیں کر پا رہا جبکہ نماز تمام مومن اور مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی اور سے وہ اللہ نے جسے تمہیں زندگی دی جسے تمہیں عزت دی جسے تم نے بھولا دیا ہے جو تم نماز بلکل ہی ادا نہیں کر رہے ہو جس اللہ نے تمہیں پیسہ دیا عزت دی شہرت دی اس کے باوجود بھی آج کے اس مشغول زمانے میں ہم لوگ نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ دیکھئے اس مومن بھائی کو جس کی دو پیر نہیں جس کی کسی حادثے میں اس نے پیر گواں دیئے اس کے باوجود بھی یہ نماز بلکل بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکل پوری ادایگی کے ساتھ ٹھہر کر نماز پڑ رہے ہیں آج کل ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کرسی پکڑ لیتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں آج کی ہماری نماز فجر جا رہی ہے نیند میں زہر جا رہی ہے آفس میں اثر و مغرب جا رہی ہے بازاروں میں گھومتے ہوئے عشان جا رہی ہے اپنے پریوار کے ساتھ کھیلتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے یا کسی ہوتل میں گھومتے ہوئے اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا ضروری ہے اگر ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھئے اور اپنی آخرت کو صدھارئے دین کو صدھارئے دنیا کو صدھارئے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے